ہیلو گائز میکنہ ہیلو گائز آج کی آسٹریلیانز کو کنگاروں کی بینڈ بجا کے بھارت اس مقام پر پہنچا ہے اور آج بھارت ہر فارمیڈ کا نمبر ون ٹیم نمبر ون ٹیم نمبر ون ٹیم میں کہتا ہوں یہ کرنا ہیلہ بھارت پہلا دیش بن گیا ہے بھائی ایک سارے سے دیکھا جائے اور بڑی سے بڑی ٹیم کو بھارت نے آ رہا ہے نیوزیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ ایسی ٹیموں کو بھائی دھو دھو کے بارے دیکھا جائے میں کہتا ہوں ہوم گراؤنڈ میں اگر کوئی کہے نا کہ انڈیا سے جیت جائیں گے تو بہت مجھ کریں میں نظر میں ہوم گراؤنڈ میں ہوم گراؤنڈ میں کوئی اس طرح دیکھتے ہیں پہلی ویڈیو سارا اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں باقی باتیں کریں گے تو آخر کار جس کا انتظار تھا وہ ہوم گھڑی آگئی ہے اور ٹیم انڈیا تینوں فارمیٹ میں نمبر ون ٹیم بن گئی ہے دنیا کی اکلوتی اور پہلی ایسی ٹیم ہے جس نے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے جہاں تینوں فارمیٹ میں ہم پہلے سے ہی نمبر ون تھے ونڈے میں بھی ہم پہلے سے ہی نمبر ون تھے اور جیسے ہی ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو مات دی ہے ہم اب اوفیشلی تینوں فارمیٹ میں تینوں فارمیٹ میں تینوں فارمیٹ میں چار دن پہلے رینکنگ آئی تھی ہم میں دیکھا تھا ٹیم انڈیا کو نمبر ون بتایا گیا اس وجہ سے نمبر ون دکھایا گیا ٹیم انڈیا نمبر دو پر ہے تاج چھین لیا گیا اس تاج کو آج ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا سے چھین لیا اور ٹیم انڈیا بنید ہے وشو کی نمبر ایک ٹیم کیونکہ اس نے آسٹریلیا کو دوسرے میچ میں ہرا دیا ہے آسٹریلیا کے پوائنٹس کم ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ پوائنٹ ٹیبل اپ ڈیٹ ہوتا ہے ونزڈے کو تو آنے والے ونزڈے کو پختہ ہو جائے گا ٹیم انڈیا ٹیم کی نمبر ون ٹیم بن گئے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ وہ ٹیبل ہے جو پہلے اپ ڈیٹ ہوئی تھی اور آئی سیسی نے اسے گلتی بتایا تھا لیکن یہی اب بھاوشی کی ٹیبل ہے جو آنے والی جس میں ٹیم انڈیا نمبر ون پر ہے آسٹریلیا نمبر دو پر ہے ٹیم انڈیا کے ریٹن پر زیادہ ہیں نمبر چار پر نیوزیلیند پانچ میں پر ساؤ افریقہ پانچ میں پر شیلنکہ پر بانگردیش ڈس میں پر زمبوب پر اور صرف اتنا ہی نہیں اگر بڑے ٹیم کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہم نمبر ون ہے انڈیا کے یہاں پر پانچ میں پر نیوزیلیند اسے چونہ پر پانچ میں پر نیوزیلیند ڈوزیلیند آنے والی ساؤ افریقہ ساؤ افریقہ سیلنکہ twenty twenty ڈوزیلیند جس ڈوزیلیند 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 چھٹے نمبر پر آسٹریلیا 211 لیٹنگ پوائنٹ ساتھ میں پر بیسٹ انڈیز آٹھ میں پر شلنکہ نووے پر بانگردیش دس میں پر افغانستان اور سے پتہ ہی نہیں ہم باقی تین جگہوں پر بھی نمبر بنیں جیسے کی سورپ ہمارے آدم ہمارے ٹی ٹوین ٹی کے نمبر ون بلدے بارس اس کے لئے محمد صراج ونڈے کے نمبر ون گیند بارس اور روی چندرن اشمین کے ساتھ ہمارے رویندر چڑے جا اشمین دو نمبر پر چڑے جا پہنے نمبر پر نمبر ون ٹیسٹ آل آن ڈا تو ایک طریقے سے چھے چھے نمبر ٹیم انڈیا نمبر ون ہے جشٹ منائیے روزانہ آپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں کیا ہر خبر سب سے تیز بھائی کچھ ٹائم کے لئے چارٹس پر انڈیا کا نام نہیں دکھتا تھا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ بھائی انڈیا کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے کچھ ٹائم کے لئے حالانکہ بھارت کا نام نہیں دکھا تھا مطلب کچھ ہوں دوسرے تیسری پہ ہوتا تھا لیکن مطلب فرس پایدان پہ بہت کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے لوگ کہ بھائی یہ بھارت کا ڈاؤن فال ہو گیا ہے پیسہ ہونے سے مطلب سکلز نہیں آتی ایسے لوگ جنرلیس پاکستان سے بھی بولتے تھے باقی جنرلیس بھی بولتے تھے کچھ کرکیٹریس بھی بولتے تھے سب کو ان کی اوقات بھارت نے آج بتا دیا اور چھے جگہ پہ نمبر وان ہے چھے جگہ پہ میں کہتا ہوں 300 رینکنگ میں اس لحاظے ٹیسٹ میں نمبر وان پہ انڈیا اس کے بعد بیٹنگ میں ٹونٹی ٹونٹی میں نمبر وان پہ انڈیا بولنگ میں نمبر وان پہ انڈیا اور یہ پھر اور ہونا ہے ابھی پرفارمس اس طرح چل رہی ہے نا تمہیں یہ دیکھیں گا بھلے بات ہو چاہے بولرز ہو ٹاپ ٹو ٹھری میں آپ کو نظر آئیں گے انڈیاں سارے بھائی آپ کو ابھی دیکھنا ابھی شبمن گل وہ بھی ٹاپ ون ڈے میں ٹاپ ٹین میں جو بہت تیزی سی اوپر آیا ہے نا میں کہتا ہوں بیراٹ کولی سر کے بعد اور میری نظر میں وہ شبمن گل بہت تیزی سی اوپر آیا ہے جس طرح سے وہ شنچریہ مار رہا ہے جس طرح سے وہ سکور کر رہا ہے نا جتنی تیزی سے وہ اوپر آیا نا میں نے بہت کم بیٹس میں کو شراب دیا ایک ٹائم پہ ہمارا بابا رازم کی اسی طرح ہی آیا ہے لیکن ابھی وہ تھوڑا ہو گیا لیکن جس طریقے سے آیا نا جبمن گل میں کہتا ہوں وہ چھانگیا ہے اور میں کہتا ہوں مزہ نہیں آگیا بھائی ویسے بھارت ہر جگہ پہ ڈومینٹ کارک رہا ہے اور اب ان لوگوں کو تو صحیح بھائی جواب مل گیا ہو گیا جو باتیں کرتے تھے بھارت پہ بتانے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بھائی کھلی اڑا دی ہوگی بھائی صحیح بھائی دیکھو ایڈیا اپنی پرفارمنس سے اگر کو مو بان کرتا ہے نا کے مطلب جس طرح کسی انڈیا کو شوق نہیں ہے سیدھا ان کی پرفارمنس اور فائنلی اب کہا جاتا ہے بھارت نے ڈومینٹ کار رکھا بھائی پورے کرکٹ پر اور اس میں کوئی شاک نہیں آج خالی انڈیا کا دیکھو کرکٹ چالی بھائی بھائی تیس میچ میں سٹیڈیم پھول تھا بھائی تیس میچ میں سٹیڈیم پھول تھا تیر مالے والا سٹیڈیم پھول تھا میرے خیال سے ساٹھ ستر ہزار بندے ہوں گیا ساٹھ ستر ہزار بندہ بھائی تیس میچ میں گرانڈ پھول تھا تو وڈے میں خود سوچو چھوڑو ای پی ایل میں کیا حال ہوگا یہ دیکھو ہے میں کہتا ہوں تباہی بچنے والی ای پی ایل بھی 31 مارس سے سٹارٹ ہونے والا ہے اگلے مہینے کی اکت اس تارے بھائی ایل پی ایل میں تو پھر مزہ ہی مزہ ہوگا مزہ ہی آنے والا ہے کون سپورٹ کس کو کہا رہا ہے اور آج انڈیا کے نمبر ون ہونے پر کیسا فیل ہو رہا ہے اور یا جڈے جو سر واقی راؤنٹر نمبر ون بانگی ہے یا ایک ٹائم تھا جب وہ زف میں ہوئے تو وہ چلے گئے ٹرکٹ سے مطلب انہوں نے پانچے بھینے کے لئے میں کہتا ہوں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو جس طرح دیکھو آئے تھے نا بھمرا سار بھمرا سار وہ اس طرح کی پرفارمس نہیں دے سکتے پھر ان کو پرابلم آئی تھی وارڈ کپ میں پھر جو ہے نا وہ بھمرا کہا جا رہا ہے کہ اوڈی آئی میں بھی وہ نہیں کھیل رہا ہے پھر تک فل پیٹ نہیں ہوئے لیکن جس طرح کی پرفارمس سے واپسی جدیتیا سار نے کیا نا میں کہتا ہوں یار ایسی اوڈی بہت کم لوگ کم کم بک گاڈ کسی کو دیں تو حیثہ دیں یہ آپ کو انشاء بھولیں گے بہت اللہی گایز ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بہت وحت زیادہ خیال رکھی کے طرح ہے تھی موسیقی موسیقی